اسلام علیکم میں ہوں سونیا خان تو کیسے ہیں فرینڈز آپ سب امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بہت ہی مزیدار سے شاندار پشاوگی چپلی کباب بنا رہے ہیں بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ اور بہت ہی لذیذ کباب بھی تیار ہوں گے تو اس کی ریسیپی ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے پشاوگی چپلی کباب بنانے کے لیے ہم نے کیمہ لیا ہے بیف کا یہ بچیا کا کیمہ ہم نے لیا ہے ون کے جی اس کو ہم نے بلکل باریک مشین سے نکلوا لیا ہے اور اس میں میں نے چروی شامل نہیں کی ہے چروی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون ہم گھی کا استعمال کریں گے تو ون کے جی کیمہ ہے ہمارا اس کو میں نے گریٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال دیا ہے تو یہ تین پیازیں ہماری اور یہ کچھا پپیتا ہے ون ٹیبل سپون اس کو بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے ہری میرچے ہیں یہ تقریباً دس سے بارہ عدد ہری میرچے ہیں ان کو بھی ہم نے بلکل باریک چاپ کر لیا ہے انار دانا یہ دو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے تین درمیانے سائز کے ٹیماتر لیا ہے ان کو بلکل باریک کٹ لیا ہے ہم نے اندہ ہم نے ایک لیا ہے اور یہ ریڈ چلی فلیک سے یہ ون ٹیبل سپون ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اجوائن یہ میں نے ون ٹی سپون لی ہے سالٹ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ سابت دھنیا اور زیغہ ہے تین ٹیبل سپون ہم نے سابت دھنیا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون زیغہ دونوں کو ہم نے ٹوست کیا اس کے بعد دونوں کو دردگاس ہم نے ایسا پیس لیا ہے یہ مکہی کا آٹا ہے یہ ہم نے 4 ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ گھی ہے یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے نمک اجوائن مرچ یہ سب تمام مسالے پوشک مسالے ہی ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ پیاس انار دانا اور یہ کچھا پپیتا یہ ڈال دیں گے میرچوں کو ہم بعد میں شامل کریں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے گھی ڈال دیا ہم نے مکہی کا آٹا اب ہم اس پہ انڈر ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور خوب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو ہمارے کواب نہیں ٹوٹیں گے پانچ سے چھ مینٹ تک اس کو اچھے طریقے سے ایسی ہی مسالہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ کواب ہمارے ٹوٹیں گے نہیں فرائی کرتے ٹائم اور اس کو ہم ایک سے ڈیرڑ گھنٹے کے لیے میرینٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھیں گے باہر نہیں رکھنا ایسے فریج میں یہ تھنڈا ہوگا تو ہمارے کواب اچھے بنیں گے چھے سے سات منٹ ہو گئے اس کو مکس کرتے ہوئے تو اب ہم اس میں یہ گرین چیلی بھی شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو اب ہم اس کو بال میں نکال کر اور فریج میں رکھ دے دیں تھنڈا ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے تو یہ میرینٹ بھی ہو جائے گا ایک گھنٹے بعد ہم اس کو فریج سے نکالیں گے اور پھر اس کے کواب فرائی کریں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے نکال لیا ہے اس کو فریج سے ساتھی میں ہم نے تھوڑا سا یہ پانی لے لیا ہے اس سے ہم ہاتھ کو گیلا کر لیں گے اور اب ہم اس کے کواب بنائیں گے کباب اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے بنا سکتے جیسے آپ کو پسند ہو جیسے آپ بنائیے تواں نے چڑھا دیا ہے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے جتنا پھیلا کے کباب ڈالیں گے اتنا یہ اچھا بنے گا اور اندر سے اچھا سا پک بھی جائے گا دیکھیں یہ بن چکا ہے تو چلی اب ہم اس کو ڈالتے ہیں ایسے ہی ہم باقی کباب بھی فرائی کریں گے ڈالیں گے اس پر چپلی کباب ہمیشہ بڑے ہی اچھا لگتے ہیں ان کو ہم ہلکی آنچ پا بھی فرائی کریں گے تاکہ کباب ہمارے اندر سے بھی اچھی طرح سا ٹینڈر ہو جائیں تین مینٹ ہو گئے ان کو فرائی ہوتے ہوئے اب ہم ان کو پلڑ کے چیک کر لیتے ہیں دیکھو پلڑ آنا شروع ہو گیا انتا یہ بہت 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 بھائی کریں میں اس کو لہسن ادرک کا پیسٹ بہت بہت بھی دوسری سیٹ سے بھی چیک کرتے ہیں دوسری سیٹ سے بھی گولڈن کلر آ چکا ہے اور اس کو تقریباً ساپ منٹ لگے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارے مزیدار سے پشاوگی چپلی کباب بلکل تیار ہو چکے ہیں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ